منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم برانه و عظم شانه و جل ذکره و عز اسم کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابه و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر شب برات کا مقدس موقع عطا فرمایا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالو یہ رات جو جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے اللہ اس میں ہم سب کو نعر جہنم سے رہائی عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلالو ہماری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال آئندہ کے لحاظ سے ہمیں اکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے شب برات اللہ کی طرف سے دیا گیا اس امت کے لیے خصوصی توفہ ہے جو ایک رات بیق وقت بہت سی سعادتوں رحمتوں بخششوں اور برکتوں پر مشتمل ہوتی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ہر دن ہر رات کے لحاظ سے بندہ مومن کو متوجہ کیا کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا ضائع نہ ہونے دے لیکن یہ جو خصوصی مواقع ہیں ان کے لحاظ سے مزید احتمام کی طرف متوجہ فرمایا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو جامع ترمزی کے اندر روایت کیا گیا ہے اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدَ لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَ فِيهِ وَلَمْ يُسَلُّوا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِن دَخَلُ الْجَنَّةِ لِلْسَوَابِ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے اپنی امت کی جو مجلسیں ہیں نشستیں ہیں دن رات کی جو بیٹھ کے ہیں نشست و برخواست ہے اس کے لحاظ سے یہ رشاد فرمایا ہے ایسا لمحہ جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو اور ایسا لمحہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا گیا ہو وہ کوئی لمحہ بھی جو انسان کی زندگی میں گزرتا ہے تو قیامت کے دن انسان کو اس پر حسرت ہوگی ندامت ہوگی اور افسوس ہوگا کہ میرا یہ لمحہ اس طرح خالی کیوں گزرا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شب قدر یا شب برات تو نہایت اہم اوقات ہیں لیکن بندہ مومن کو تو اپنی پوری زندگی کے لحاظ سے یہ احتمام کرنا ہے مَا قَعَدَ قَوْمُ مَقْعَدَ مَقْعَدَ یہاں مجلس کے معنی میں ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کے لوگ خوابو چار ہوں یا چالیس ہوں جتنے بھی ہوں کسی جگہ اکٹھے بیٹھیں تو ضروری ہے کہ وہاں وہ دو کام کریں ایک تو ربِ ذوالجلال کا ذکر کریں اور دوسرا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں اگر یہ دونوں کام کیے بغیر ان کی ملاقات مجلس محفل جہاں وہ اکٹھے ہوئے وہ ختم ہو گئی تو پھر انہیں قیامت کے دن اس پر ندامت ہوگی کہ ہماری وہ مجلس وہ نشست ان دو کاموں سے خالی کیوں رہی وَإِن دَخَلُ الْجَنَّةِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ یہ لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو بھی گئے تو پھر بھی انہیں یہ خسارہ ضرور نظر آئے گا کہ فلاں موقع پر ہم اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑا تھا یعنی جنت پا لینے کے باوجود بھی انہیں ندامت ہوگی کہ اگر ہم نے اس وقت درود پڑا ہوتا یا اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج جنت میں ہمیں کتنا اونچا مقام ملتا یعنی وہ جو جنت میں اس دن ان کو من وجہ محرومی نظر آئے گی اگرچہ جنت انہوں نے پا لی ہے اس پر ان کو حسرت ہوگی اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہینہ کوئی ہو علاقہ کوئی ہو دن ہو یا رات ہو مطلقا امت مسلمہ کے لیے یہ نساب دیا ہے کہ کسی بھی مجلس میں یعنی ضروری نہیں کہ وہ کوئی محفل ہے کوئی جلسہ ہے کوئی سیمینار ہے ویسے ہی چند مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے بھی اس میں ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس موقع کو بھی ذکر اور درود شریف کے ذریعے سے اپنے لیے ایسا بنائیں کہ کل انہیں قیامت کے دن حسرت نہ ہو اور ندامت نہ ہو تو پھر جب ایک عام دن مومن کے لحاظ سے اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی ہوگی تو خاص راتیں خاص مواقع اور اللہ کی طرف سے جو خاص مشاہد اس امت کو دیئے گئے ہیں ان میں غفلت پر تو بہت زیادہ قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی ہو سکتی ہے اس حدیث شریف کے اندر جو یہ فرمایا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ یعنی اس حدیث شریف کے قریب ترین جو معمولات ہیں وہ اہل سنت کے معمولات ہیں یعنی دوسرے خود تو درود پڑھیں گے نہیں اور پڑھنے والوں سے یہ دلیل پوچھیں گے کہ کیا جمعے کے بعد سلام پڑھنا جائز ہے کیا نماز کے بعد درود پڑھنا جائز ہے کیا فلان وقت درود پڑھنا جائز ہے اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی نشست و برخواست ہو یعنی دن میں ایک بندہ بیس محفلوں میں بیٹھا ہے بازار میں ایک جگہ بیٹھا ہے پھر دوسری جگہ بیٹھا ہے پھر چوتھی جگہ بیٹھا ہے پھر کہیں ریج تزاروں کے پاس گیا ہے پھر کسی جگہ کسی دفتر میں گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی بیٹھے وہاں دو کام ضرور کرے یعنی اللہ کا ذکر کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو اہل سنت و جماعت کی محافل کے اندر یعنی اور نہ بھی ہو تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم اختتام پر پڑھا جاتا ہے یا درود و سلام کا ویسے ورد اور وظیفے کے ذریعے سے احتمام ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جمعہ ہو یا نمازوں کے بعد تو یقیناً یعنی یہ حدیث اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہماری صداقت کو واضح کر رہی ہے کیونکہ دوسری طرف تو آج یہ صورتحال ہے کہ شب برات کے قیام پر لوگ بیدت کے فتوے لگا رہے ہیں اور کل انشاءاللہ جو روزہ رکھا جائے گا انہیں وہ بھی کار سواب نظر نہیں آ رہا اور اس سلسلہ میں وہ زد کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ نہ رکھے اور کوئی بندہ اس رات کو قیام نہ کرے تو یعنی اس حد تک ان کی نظریاتی جنگ جو ہے اس سے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ ہر چیز کو بیدت قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز جمعہ یا جلسہ یا عام نماز کے بعد ہی نہیں بلکہ سرکار کا تو یہ تقاضی ہے کہ بندہ تب قیامت کے دن مطمئن ہوگا جب اس کی ہر نشست میں ہی اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور درود و سلام بھی ہوگا اب ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آج کی رات مساجد بند ہوں لائٹنگ بند کر دی جائے چراغ بجھا دیے جائیں بندے سو جائیں تو یہ کہتے ہیں یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں اور ادھر شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر کریں اور درود و سلام کا احتمام کریں اس بنیاد پر آج کی دن کا احیار اس کو جاگنا اور اس کے اندر پھر جو جاگنے کے مقاصد ہیں ان کو پیشے نظر رکھنا یہ انسان کی خوشکسمتی کی ایک دلیل ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ رشاد فرمایا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اعمال کو تولنے کے لیے ایک بندے کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات ہر لمحہ جب بھی اس نے کوئی عملِ سالے کیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے خالقِ کائنات فرماتا ہے فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا نَقْرَةَ تَحْتَ النَّفِي ہے کوئی نفس بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہو جاگا ہو بوکا رہا ہو کوئی جد و جہد کی ہو اور اس کا اسے قیامت کے دن عجر نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا اگر عجر نہیں ملے گا تو اس پہ ظلم ہوگا اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو خالقِ کائنات نے فرمایا فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا کوئی نفس کسی لحاظ سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جہت میں کہ اس کا عمل شمار نہ ہو یا اس نے زیادہ کیا ہو ثواب اس کو تھوڑے کا ملے یا اس نے نیک کیا ہو اور اللہ کے ہاں برا لکھ لیا جائے تو کسی لحاظ سے بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ربِ ذوالجلال نے فرما وَإِنْ كَانَ مِسْكَالَ حَبَّةُ مِنْ خَرْدَ لِنْ اَتَيْنَا بِهَا اگر وہ رائی کے دانے جتنا بھی عمل ہوا تو ہم وہ بھی ترازو میں لے آئیں گے رائی کے دانے جتنا کیا ہوا عمل بھی رائیگاں نہیں جائے گا یعنی یہ ربِ ذوالجلال تسلی دے رہا ہے کہ تم نے جو عمل کیا نہ تو وہ عمل اللہ تعالی سے چھپا ہوا ہے اور نہ ایسے ہے کہ بڑا عمل تو قبول کر لیا جائے اور چھوٹا عمل ترق کر دیا جائے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ رائی خردل کہتے ہیں یہ سرسوں اور حبہ ہے دانا یہ سرسوں کے دانے جتنا بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا ہے تو اللہ وہ بھی تمہارے نام عمال میں لائے گا قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا اس بنیاد پر شبِ برات کے ان لمحات میں ہمیں اس یقین کے ساتھ جاگنا ہے اور برک اس کے اندر اللہ کے ذکر اور درود و سلام میں دعا میں مصروف ہونا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ کسی عمل کو رائے گا نہیں کرے گا یعنی جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ربِ ذوالجلال کی یاد کے طریقے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے طریقے ہیں تو اس امید پر جب انسان پکا ہو کر دعا کرتا ہے یا کسی عمل کے اندر شریک ہوتا ہے تو یقیناً اس پر ربِ ذوالجلال عجر و سواب بھی قطع طور پر مرتب فرماتا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں چونکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس رات کا باب موجود ہے اور متعدد کتابوں کے اندر وہ باب ماجاہ فی لیلت نصف من شعبان نصف شعبان کی رات اس عنوان سے ابواب جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا کَانَ لَيْلَةٌ نِصْفِ مِن شعبان جب شعبان کی پندروی رات آتی ہے جو آج کی رات ہے تو اس کا نصاب کیا ہے اس میں لہے عمل کیا ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُومُ لَيْلَهَا یا ایک روایت میں قُومُ لَيْلَتَهَا کہ اس کی یہ جو رات ہے اس رات کو تم قیام کرو اور ساتھی فرما وَسُومُ يَوْمَهَا اور اس کے بعد جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھو اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اَلَا مِمْ مُسْتَغْفِرَ فَاَغْفِرَ لَهُ کہ ربِ ذُّلْجَلَال آسمانِ دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ساری رات طلوعِ صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کیا ہے کوئی ایسا کہ جو بخشش چاہتا ہو اور میں اس کو گناہوں کو بخش دوں ہے کوئی ایسا جو رزق چاہتا ہو تو میں اس کو رزق دے دوں تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ وغیرہ یعنی جو بھی ربِ ذُّلْجَلَال سے مانگی جا سکتی ہیں چیزیں ان کے لحاظ سے ربِ ذُّلْجَلَال کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے توجہ دلائی جاتی ہے اگرچہ ہمارے کان یہ نہیں سنتے لیکن نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہو چکا ہے تو رات میں دعا مانگنا ذکر کرنا قیام کرنا اور اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت کو ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ پیشِ نظر رکھے نبی اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو نسابِ شبِ برات ہے اس میں ذکر و فکر اور احیاءِ شبِ برات کے کئی طریقے ہیں جس کے اندر ربِ ذُل جرال کہ جو قیامت کے دن بندہِ مومن پر انامات ہوں گے جنت کی شکل میں ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا اور پھر جو دوزخ اور جہنم کے مفاسد ہیں اور عذاب کی جو سختیاں ہیں اس کے لحاظ سے بھی بیان کیا گیا تاکہ ایک مومن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر بھی اللہ کے حکم کو ماننے کی طرف متوجہ ہو اور ساتھ ہی مومن ربِ ذُل جلال کے پکڑ اور وعید سے بچنے کے لیے بھی خالقِ کائنات جللہ جلالوں کی طرف متوجہ ہو یہ دونوں صورتیں قرآنِ مجید برحانِ رشید میں بشیر اور نظیر تبشیر اور انزار یہ پورے قرآنِ مجید برحانِ رشید کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو اس نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لحاظ سے تو رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف جو متوجہ کیا وہ بھی بڑے حسین انداز میں اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علومِ غیبیہ کا کردار ہے علومِ غیبیہ کے لحاظ سے آپ نے جنت کا چپا چپا بیان کیا اور اس چپا چپا کے طرف یعنی جانے کا جو طریقہ اور ذریعہ ہے اس کے تمام نساب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی عام لوگ حیران ہے ایک ایک حدیث کے اندر جو جنت کے تعارف کا تبصرہ موجود ہے حاد الاروح الہ بلاد الافرح سے چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن میں تبرانی موج میں کبیر کی ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت احد الا بے جوازن کوئی بندہ بھی جنت میں پاسپورٹ کے بغیر داخل نہیں ہوگا الا بے جوازن پاسپورٹ اب جدید عربی میں بھی جواز کا لفظ پاسپورٹ پہ بولا جاتا ہے تو وہ پاسپورٹ کیا چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم حازہ کتاب من اللہ لفلان ابن فلان کہ یہ اللہ کی طرف سے فلان بن فلان کے لیے تحریر لکھی گئی ہے ہر بندہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام اور اس کے باپ کا نام ادخلوہو جنتاً عالیہ قطوفہ دانیہ تو اے فرشتو تم اس کو جنت عالیہ میں داخل کر دو اور اس کے ایسی جنت کے جہاں پھلوں سے ٹہنیاں قریب تری جھکی ہوئی ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے جو فکر آخرت ہمیں عطا کی آج اس کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ ماضی کے سارے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس وقت ایک انسان اپنے ذہن پر بوجھ سمجھتا ہے اور پھر اشک ندامت بہاتا ہے تو ایک ایک آنسو بھی سالوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے چونکہ جب تک انسان کو احساس نہ ہو کہ میں نے جرم کیا ہے میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں اس وقت تک وہ در توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور جب اس وجہ سے رو پڑتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس چہرے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو چہرے پر ٹپکا اور آنسو وہ ریاقہ نہیں تھا بلکہ رب زلجلال کے خوف کا تھا خالق کائنات جلہ جلال ہو کہ در کا آنسو تھا اور انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھے کہ مجھ سے کتنے گناہ ہوئے اور کتنا میں اللہ کے دربار سے دور بھاگا جب یہ سوچ کر ایک انسان روتا ہے تو پھر خالق کائنات جلہ جلال ہو گناہ ہو کی بخشش کے ساتھ ساتھ اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے احوال میں جو جنت کی سواریوں کا تذکرہ کیا گیا وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جنت میں انسان کیسی سواریوں کو استعمال کرے گا اور اس کی صورتحال کیا ہوگی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث جام ترمزی میں موجود ہے اتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم آرابی ایک بددو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عمومی طور پر یہ بددو لوگ جو آتے تھے تو ان کے سوال عجیب و غریب ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر وقت پاس رہتے تھے وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا دور والا بندہ آئے اور وہ سوال کرے اور ہم بھی سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اس بددو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الخیل میرا گھوڑوں سے بڑا پیار ہے آپ نے ہمیں آمال سالح کے نتیجے میں جنت کے انعام کی خوش خبری سنائی ہے تو کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے میری پسند تو گھوڑے کی سواری ہے جنت میں جہاں دیگر بہت سے انعامات ہیں تو کیا اس چیز کا بھی احتمام رب ذل جلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس سے پتا چلتا ہے کہ نبوت کا منصب اس کے لیے کتنا وسیع علم درکار ہے اور امتی کیسا کیسا سوال کر سکتا ہے اور اسی پر آگے یقین اور ایمان کا مدار ہوتا ہے اب وہ سوال کرے اور سرکار فرمائے کہ نینی بلکل تم یہ فوراں جواب دیا آپ نے ارشاد فرمایا اذا دخلت الجنت اتیت بفرسن کہ جو ہی تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہارے سامنے گھوڑا پیش کیا جائے گا وہ گھوڑا کیسا ہوگا من یاقوت یاقوت کا بنا ہوگا یعنی دنیا کے گھوڑے جیسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں آلہ ہوگا اور لہو جناحان اس گھوڑے کے دو پر ہوں گے یعنی دنیا کا گھوڑا تو زمین پر دور سکتا ہے چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا مگر وہ گھوڑا جو ہے لہو جناحان اس کے دو پر ہوں گے فَهُمِلْتَ عَلَيْهِ تمہیں اس پہ بٹھا دیا جائے گا سُمَّ تَارَ عَبِقَ حَيْسُ شِعْتَ پھر وہ گھوڑا تمہیں لے کے اڑ پڑے گا حَيْسُ شِعْتَ مرضی تمہاری ہوگی کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو یعنی اس طرح کا انتظام رب زل جلال نے ہر جنتی کے لیے کر رکھا ہے کہ اس میں یعنی ہے گھوڑا مگر صلاحیت صرف دوڑنے کی نہیں بلکہ اڑنے کی ہے اور اڑنے میں کنٹرول جو ہے وہ اس کے پاس ہے جنتی جس نے آج اپنی خواہشات کا ریموٹ کنٹرول دین کو دے دیا شریعت کو دے دیا اپنی پسند نا پسند اللہ کے حکم کے تابع کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے تو پھر اس کے لیے جنت کا وہ گھوڑا کہ جو ایک گھوڑا ہی اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی وہ گھوڑا اس کے سپرد کیا جائے گا اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ گھوڑا اس بندے کی حکم ادولی نہیں کر سکتا یہ صرف دل میں تمنا کرے گا تو وہ گھوڑا ادھر چلے گا یعنی ادھر اس کو نہ اسے مارنا پڑے گا نہ ہی آواز دینی پڑے گی اس انداز میں رب ذو جلال نے جنت کے یہ اسباب تیار کیے اور یہ تیاری سب پہلے سے ہو چکی ہے تو یہ دنیا میں پھر انسان کے لیے لاہے عمل ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جب رب ذو جلال نے اس کے لیے اس قدر احتمام کیا ہے تو بندہ کس لیے اپنی خواہش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اللہ کی حکم سے حکم عدولی کر رہا ہے آج کی رات ماضی کو سامنے رکھ کے مستقبل کان لاہے عمل تیار کرنے کی رات ہے کہ وہ رب بینیاز غنیون انیل عالمین ہو کے اس نے اپنے بندوں کے لیے اس قدر احتمام کر رکھے ہیں تو انسان کو بھی اپنی خواہشات ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا چاہیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے معاملات میں یہ پوچھا گیا کہ انسان کا رہن سین وہاں کیسا ہوگا خلاص یہ ہے کہ لا يبولون ولا يتغوتون ولا يمتختون کہ جنتی جو ہے اس کو نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا اور نہ ہی اس کو زکام لگے گا نہ اس کے اس کو برغم تھکنے کی حاجت ہوگی اور جو کچھ وہ کھائے گا وہ پسینے کی شکل میں اس کا اخراج ہوگا اور وہ پسینہ بھی کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ اہل جنت کبھی سوئیں گے نہیں شاید آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات اور آرام میں ایک بڑی چیز اس کا سونا ہے مگر جنت سونے سے پاک ہے سونا تو اس میں موجود ہے مگر سونے کے عمل سے جنت پاک ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں فرمان دو سو پچاسی صفے پر اس کتاب کے اندر موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سوئلہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا سوال تھا یہ پھر سوال کا مزاج سائل کے بریلوی ہونے کی طرف وہ دو جے کرتا ہے کہ سائل پوچھتا اجنام اہل الجنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنتی سوئیں گے ان کو نیند آئے گی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت کہ نیند جو ہے یہ نصف موت ہے نیند موت کی بہن ہے وَأَهْلُ الجنہ لَا يَنَامُون اور اہل جنت جو ہیں ان پر نہ پوری موت آئے گی نہ آدھی موت آئے گی کیونکہ جنت جانے کے بعد خلود ہے موت کو زبا کر دیا جائے گا اس بنیاد پر جو موت سے مشابہ چیز ہے من وجہ جو موت ہے نیند اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور جنت کے اندر یعنی وہ جو خلود کی زندگی ہے ہمیشہ کے لحاظ سے وہ نیند کے بغیر قرار دے دی گئی ہے یعنی جو تقاضے ہیں نیند کے وہی سارے ختم ہو جائیں گے یعنی انسان کو نہ سردرد ہوگا نہ تھکاوت ہوگی نہ کوئی اور ایسی اس سے قیفیت بنے گی کہ اب میں کچھ سو لوں اور آرام کر لوں تو خالق کائنات جلہ جلال ہو فرماتا ہے کہ جنت اس انداز کی بنائی گئی سرکار فرماتے ہیں کہ جو آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سنا نہیں دل میں خیال تک نہیں آیا ایسا ماحول رب ذل جلال نے جنت کا تیار کیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی احوال بیان کیے انہی سے ماخوز محق کین نے لکھا انہ من المزید ان تمر الصحاب بی اہل الجنہ کہ جنت میں بادل بھی ہوں گے اور بادل اہل جنت کے سروں کے قریب آ کر ان سے سوال کریں گے مازا توریدون ان ام ترا کم تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے میں اسی کی بارش برسا دیتا ہوں یعنی وہ بادل یہ دنیا کے بادلوں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان میں قوتیں گویائی ہوگی اور وہاں بھی اصل جنتی جو ہے اس کی خدمت مطلوب ہے کہ بادل آکے اس کو بگو نہیں دیں گے بلکہ بادل آکے اس سے سوال کریں گے کہ تم کیا جس چیز کی بھی تمنہ کریں گے آگے جواب نہیں ہوگا یہ کہ بادل کہے گا کہ یہ تو اشارٹ جو چکی ہے یہ اشارٹ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو کہیں گے خالق کائنات جللہ جلال ہو کہ حکم پر یعنی بادل معمور ہیں کہ وہ اس امتی کا کہنا مانے اور جو یہ چاہتا ہے اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کریں یہ سارے مناظر اس لیے بیان کیے گئے کہ بندے نے چند سال اپنی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد وفات تک جو اسے پتہ نہیں کہ کس وقت لمحہ موت ہے اس نے اپنی خواہشات کو رکنا ہے تو پھر آگے ہمیشہ کی زندگی میں اسی کی خواہشات کو ایک لاح امر قرار دے جائے دی ہوئے خواہد و زوابط کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر جو سب سے بڑا انعام ہے ایک جنتی کے لیے اس کا بھی بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر تذکرہ فرمایا ارشاد فرماتے ہیں جو سنن ابی دعود کے اندر حدیث شریف موجود ہے مَا مِنْكُم مِنْ أَحَد إِلَّا سَيَخْلُ اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَاب وَلَا تَرْجَمَان فرمایا تم میں سے ہر ایک کو یہ سعادت ملے گی یعنی بشرتے کہ وہ جنتی بن جائے تو جنتی بننے کے بعد سعادت ملے گی کس چیز کی کہ اس کی ون ٹو ون اللہ سے ملاقات ہو سَيَخْلُ اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَاب درمیان میں حجاب بھی نہیں ہوگا بلا ترجمان درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا اللہ سے کی بات ادھر پہنچائے ادھر کی سن کہ اللہ تک اس انداز کی ملاقات کا تذکرہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور یہ وہ امور ہیں کہ اس کی وجہ سے یعنی بندہ دنیا سے دل لگانے سے بچ سکتا ہے کہ یہ تو ارزی چیز ہے اور انسان ایک مسافر ہے اور آخر یعنی رب زلجلال کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور اس ملاقات کے بندہ قابل ہو جائے اور اس کا انعام اسے اس کے حصے میں لکھا جائے تو یہ انسان کی حقیقی کامیابی ہے اس ملاقات کی قابلیت کے لیے ہمیں یہ شب برات جیسے مواقع دیئے گئے کہ انسان اپنی آلودگی دور کر لے اور اس احکم الحاکمین کی زیارت کے لائق بن جائے اور خالق کائنات جلل جلال ہو اس کے اور اپنے درمیان کے تمام حجابات اس دن دور فرما دے گا اور خالق کائنات جلل جلال ہو کا کلام آج ہم جس کے لحاظ سے کوئی تشبیح بھی نہیں دے سکتے اللہ کا جو کی کلام اور گفتگو ہے یعنی ہم جو کلام کرتے ہیں اس کی اس کے ساتھ مشابت نہیں ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں ہمارے کلمات جو ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام اللہ کا بولنا قدیم ہے اور خالق کائنات جلل جلال آزا سے پاک ہے ترکیب سے پاک ہے تو یہ شوق دیا گیا کہ قیامت کے دن دیدار ہوگا تو ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ کلام باری تعالی کیا ہے اور وہ کتنا لذیذ ہے اور لطیف ہے اور اس سے انسان کس قدر محضوظ ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب ذو جلال اہل جنت سے گفتگو فرمائے گا تو کیا فرمائے گا سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ اے جنت والو فیقول لبیک ربنا تو جنت والے لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کی حکم کی طرح متوجہ ہوں گے لبیک ربنا وسعدائی کا اللہ تبارک وطالہ دوسرا سوال کرے گا یہ ہے کمال نبوت کہ جنت جا کر پھر جو کچھ ہونا ہے سرکار نے اس کی بھی خبر دے دی ہے کہ رب ذل جلال دوسرے نمبر پہ یہ فرمائے گا حل رضی تم اے جنتی لوگو کیا راضی ہو گئے ہو حل رضی تم تو یہ ایک بندے کی میراج ہے جو رضی دیں گے وہ بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اہل جنت کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَا رب ہم نے راضی کیوں نہیں ہونا وَمَا لَنَا لَا نَرْضَا ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَا تُو نے ہمیں اتنا دیا کہ اپنی مخلوق میں تُو نے کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا ہم جنتیوں کو تُو نے دیا تو ہم نے راضی کیوں نہیں ہونا یعنی جنتی ایک قسم کا تحجب کریں گے اس سوال پر کہ رب زلجلال فرمایتا کیا تم راضی ہو گئے ہو یعنی یہ کہیں گے اب یہ پوچھنے کی تو نوبت ہی نہیں کہ ہم اتنا کچھ لے چکے ہیں اتنا کچھ اے اللہ تُو نے دے دیا ہے جو کسی کو تُو نے دیئے ہی نہیں تو ہم تو بڑے راضی ہیں تو خالقِ کائنات جلل جلالہو فرمایے گا اَنَعُوَتِيكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ میں ابھی تم اس سے بھی افضل چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو ہمیں مل چکا ہے اور ہم کیوں نہ راضی ہوں ربِ ذو جلال فرمائے گا کہ ابھی اس سے بھی افضل چیز میں تمہیں عطا کروں گا قَالُوا رَبَّنَا وَأَيُّ شَيْنَ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ اے اللہ اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے یعنی یہاں ہم تو ہمارے خیال کی سرحدیں بھی ختم ہو چکی ہیں یعنی جہاں بادل آکے بندے کی مرضی پوچھ رہے ہوں اور گھوڑے اڑ رہے ہوں اور جب ملاقات کسی نے کرنی ہو تو اگر کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی چلنا شروع ہو جائے چارپائی پہ ہو تو چارپائی حرکت کرنا شروع کر دے اور دل اس کے میں خیال ہے کہ میں فلان دوست کی طرف جانا چاہتا ہوں اور چلتے چلتے کرسی وہاں پہنچ جائے گی اور چلتے چلتے چارپائی وہاں پہنچ جائے گی یعنی وہ کہ جو چاہیں جس طرح کا گوشت وہی روست پرندہ سامنے آ جائے اور کھانے کے بعد باقی جو بچے تو ہڈیاں بھی نہ اٹھانی پڑیں وہ پھر پرندہ بند کے اڑ جائے یہ سارے احوال جو ہیں ان میں ہوتے ہوئے وہ پوچھیں گے رب جو کچھ تُو نے دے دیا ہے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب زلجلال فرمائے گا اس سے افضل بھی ہے وہ افضل کیا چیز ہے خالقی کائنات فرمائے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِي فَلَا أَسْخَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدَا آج میں تمہیں اپنے رضا لکھ کے دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا یہ تمہیں اب گارنٹی دے رہا ہوں کہ اب کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا یہ ناراض نہ ہونا اس پر گارنٹی دے دینا یہ میرا وہ انعام ہے جو پہلے میں نے نہیں دیا تھا میں راضی تھا تم پر مگر تمہارے علم میں ہو کہ اب ناراض نہیں ہوگا تم نے اتنا مجھے راضی کر لیا تو اب میں تمہیں وہ انعام بھی دے رہا ہوں کہ میں تم پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا اس حالت میں پھر اہلِ جنت ہمیشہ کی زندگی جنت کے اندر گزاریں گے اور وہاں پر جتنے بھی دنیا کے شعباجات ہیں سب ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر کاشتکاروں کی ضرورت ہے لوہاروں کی کماروں کی ہر قسم کے شعباجات ہیں تو یہ سارے شعباجات ہی خود بخود ہر چیز ہی بنی بنائی ملے گی یعنی جنتی درختوں کے پھولوں سے کپڑا ملے گا اور خود بخود ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور کستوری کا اُس میں سیمنٹ لگا ہوا ایسے محل ملیں گے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر اہل جنت ایک کو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں اسے بلاؤں یہ مجھے مکان بنا دے میں اسے بلاؤں یہ مجھے روٹی پکا دے میں اسے بلاؤں یہ مجھے کپڑے سلائی کر دے سب ضرورتیں ختم ہو جائیں گی اتنی بے نیازی اہل جنت کے اندر آ جائے گی اور پھر اتنا ان کے دل کے خیال کو فالو کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ یعنی پانی اگر انہوں نے پینا ہے تو جو خدمت پر رب نے وہاں رکھے ہیں وہ اتنا نالج رکھتے ہیں کہ اس بندے نے گلاس پورا پینا ہے یا آدھا پینا ہے یعنی اگر پیاس زیادہ ہو اور پانی ختم ہو پیتے پیتے تو پھر بھی بندے کا لطف پورا نہیں ہوتا اور اگر پیاس تھوڑی ہو اور پانی بچ جائے تو پھر بھی اسے کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے کیا پورا کروں یا کس کو دوں تو وہاں ڈال کے دینے والے ہی اللہ کے علم سے ان کو اتنا علم دیا جائے گا کہ جنتی مخدوم بنا ہوا ہے اس کے جتنی اس کی خواہش ہے اتنا ہی وہ ڈالیں گے اسے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اب میں بس کرتا ہوں یہ باقی فلان کو دے دو یہ سارے احتمام رب زلجلال کی طرف سے یعنی یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی ان کو حاجت نہیں رہے گی باقی وہاں غلمان ہورو غلمان وہ تو جنت ہی کی پیداوار ہیں دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کی ان کو کسی شعبے کی حاجت نہیں رہے گی مگر علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی اور اس لحاظ سے واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ اس وقت اہل جنت رب زلجلال سے ملاقات کریں گے اور خالق کائنات جللہ جلالہو ان سے فرمائے گا مانگ لو کیا مانگنا ہے تمہیں اور کیا چاہیے تو اس مقام پر وہ لوٹ کے علماء کی طرف جائیں گے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ رب سے مانگنا کیا چاہیے اب یہ فتوہ دو کیا مانگے ہم یا پہلی ملاقات میں تو یہ مانگا تھا اب بتاؤ پھر ہم کیا مانگے اس بنیاد پر بھی لکھا آئیمہ نے کہ دنیا میں لوگ شعب اجات حاصل کرتے ہیں کہ جس میں ویلیو بڑی ہو اور ایتھارٹی بڑی ہو اور مانگ بڑی ہو فرمایا یعنی جنت میں جب سب کی مانگ ختم ہو جائے گی اہل علم کی مانگ وہاں بھی ہوگی یعنی وہاں بھی لوگ تلاش کریں گی یہ دنیا میں اہل علم تھے وہاں پیدا ہونے والے وہ غلمان نہیں دنیا میں جو اہل علم تھے جن کے پاس وہ جمع پڑھتے تھے سبق پڑھتے تھے یا جن اہل فتوہ سمجھتے تھے جنت جا کے بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ لوگ انہیں تلاش کریں گے کہ آج ہماری رب سے ملاقات ہے اور ہم نے اللہ نے فرمانا ہے کہ مانگو تو ہم پہلے پوچھ کے جائیں کہ ہم کیا مانگے تو اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کے علم کی حوصلہ فضائی بھی فرمائی اور اس کے لحاظ سے ان احکام کو اجاگر بھی فرمایا شب براعت کے اندر بیماریوں سے نجات کے لحاظ سے خصوصی طور پر مختلف دعائیں امت مسلمہ کو عطا کی گئیں اور آج کی اس نشست میں جیسے سات ذکر کا ایک حصہ ہے وہ دعائیں بھی ہم شامل کریں گے اور اس میں دنیا سے جانے والوں کے لحاظ سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس موقع پر ان کا احتمام بھی ایک ضروری حصہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس نجات کی رات ایسے عمل کریں کہ نجات ہو جائے پہلے گناہ محفو جائیں آئندہ کے لیے پکی توبہ کا احتمام ہو لیکن جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں کتنے لوگ تھے جو گزستہ سال ہمارے ساتھ تھے زمین کے اوپر تھے اب رخصت ہو چکے ہیں اس سے پہلے سال کتنے رخصت ہوئے اب آئندہ سال ہم میں سے نہ جانے کتنے رخصت ہو چکے ہوں گے تو اس رات کے اندر ہمیں فوت شدگان کے لیے خصوصی طور پر تلاوتِ قرآنِ مجید کا احتمام کرنا ہے اور اپنی دعاوں کے اندر ان کو یاد رکھنا ہے اس سلسلہ میں کتاب الروح سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ موجودہ حالات کے اندر اول تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے اور پھر کو نیکی کرنے آئے تو وہ فتموں کی زد میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ بدد کر رہا ہے ایسا کسی نے کیا کیا تھا ایسا کرنا جائز ہے اور اس طرح کر کے پھر بہت سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تو اہلِ قبور کے لیے جو پڑھائی کا توفہ ہے اس سلسلہ کے اندر کتاب الارواح میں کتاب الروح کے اندر یہ موجود ہے اور یہاں ایک مقالمہ ہے دو اماموں کا امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ یہ دونوں حضرات ایک شخص کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے جب جنازہ سے فارغ ہو گئے اور میت کو دفن کر دیا گیا فَلَمَّ دُوْفِنَ الْمَيَّتِ جَلَا سَرَجُلٌ دَرِیرٌ يَقْرَوْ اِنْدَ الْقَبْرِ تو ایک شخص کے جو کہ نابینہ تھا نابینہ کاری صاحب وہ قبر کے پاس بیٹھ گئے اور قبر کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تلاوتِ قرآن شروع کر دی فَقَالَ لَهُ أَحْمَد يَهَذَا اِنَّ الْقِرَاةَ اِنَّ الْقَبْرِ بِدَاتُن تو امام احمد بن حنبل نے ان کاری صاحب کو کہا کہ قبروں کے پاس پڑھنا بِدَت ہے آپ نے کاری صاحب کو روکا راوی کہتے ہیں فَرَمْ مَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ جب ہم قبرستان سے بہر نکلے قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ قُدَامَا لِأَحْمَدَ بِنِ حَنبل تو محمد بن قدامہ نے احمد بن حنبل سے کہا یعنی دونوں ہم اثر امام تھے تو محمد بن قدامہ جہاں انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا یا ابا عبداللہ مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرِ الْحَلَبِي مُبَشِّرْ حَلَبِي کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو مُبَشِّرْ حَلَبِي ان سے بھی ایک بڑے امام تھے جو ان سے پہلے تھے تو پوچھا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو قَالَ سِقَتُونَ کہ وہ ایک سِقَا امام ہے قَالَ قَتَبْتَا نُوْ شَيَّةِ تو محمد بن قدامہ نے پوچھا کیا تم نے ان سے پڑا بھی ہے اور حدیث ان سے لکھی بھی ہے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ مُبَشِّرْ حَلَبِي کو تم سِقَا مانتے ہو تو کیا تم نے ان سے کچھ پڑا بھی ہے انہوں نے کہا نعم ہاں میں ان کا شاگرد ہوں میں ان سے پڑا ہے اس تمہید کے بعد محمد بن قدامہ جو ہیں انہوں نے اگلی بات چلائی اور یہ آج ہمارے ہاں مناظرے کے قوانین کے لحاظ سے اور اصول اہل سنت ثابت کرنے کے لحاظ سے بھی اہم دلیل ہے وہ کہنے لگے اخ برانی مُبَشِّرُن سنت پڑھنے لگے کہ جو مُبَشِّر حَلْبِي تمہارے استاذ ہیں وہ میرے بھی استاذ ہیں فَأَخْبَرَانِ انہوں نے مجھے خبر دی اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَان اَنْ عَبِي ہے انہوں نے سنت سے بتایا کہ انہوں نے یہ بات حضرت عبد الرَّحْمَان سے روایت کی اور حضرت عبد الرَّحْمَان جو ہے انہوں نے اپنے عباجی سے روایت کی اور وہ کہتے ہیں اَنَّهُ اَوْسَ اِذَا دُوْفِنَا يُقْرَوْ اِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَاتِ وَخَاتَمَتِحَا کہ جو عبد الرَّحْمَان کے عباجی ہیں انہوں نے وسیعت کی عبد الرَّحْمَان کو جو ہمارے استاذ مُبَشِّر کے استاذ ہیں ان کے عباجی نے ان کو وسیعت کی کہ جب میری روح نکل جائے مجھے دفن کر دیا جائے تو میری قبر کے پاس سورہ باقرہ جو ہے اس کے آغاز کی آیات اور اختتام کی آیات جو بطور خاص ہم ختم میں پڑھتے ہیں کہ یہ آیات پڑھی جائیں یہ انہوں نے وسیعت کی اور وسیعت کر کے چونکہ وہ جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی رسول کے شاگرد تھے اور پھر وہ خود تابی تھے جو وقت وفات اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا سمیتو ابن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسی بے ذالے کا کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا میں اپنے استاذ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول علیہ السلام ہیں میں نے ان کی زبان سے سنا انہوں نے ہمیں اکٹھا کر کے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری تدفین کے بعد تم نے بھاگ نہیں جانا بلکہ تم نے وہاں پڑھنا ہے اور بالخصوص قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان آیات کے لحاظ سے انہوں نے وسیعت کی اب امام احمد بن حنبل کے سامنے جب محمد بن قدامہ نے بات صحابی رسول تک پہنچائی اور ظاہر ہے کہ صحابی تو اب بیدتی نہیں ہو سکتے وہ ایک کام کا حکم دے رہے ہیں تو سرکار سے انہوں نے سنا ہوا تھا اور وہ دین آگے پہنچا رہے تھے تو امام احمد بن حنبل کی امامت یہ ہے آپ نے اس پر آگے کوئی زد نہیں کی کہ چونکہ میں بیدت کہہ چکا ہوں تو میں بیدت ہی کہوں گا یہاں پر راوی لکھتے ہیں فَقَالَ لَهُ أَحْمَدْ فَرْجِ وَقُلْ لِلْرَاجُولِ يَقْرَعُوا کہ تم یہی سے واپس جاؤ اور وہ نبی نحافظ صاحب جن کو ہم روک کے آئے ہیں انہیں جا کے کہو کہ وہ قبر کے پاس پڑھیں تو اس طرح یعنی وہ عمل ثابت ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اور یہ کہ پڑھنا بیدت نہیں بلکہ مفید ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس سنت پر قائم تھے بلکہ تابعین حضرت تعوس کہتے ہیں کہ بعض قبروں پر تدفین کے بعد ساتھ ساتھ دنوں تک پڑھا جاتا تھا تابعین کے زمانے میں کہ کچھ لوگوں کا حساب طویل ہو جاتا ہے تو قرآن مجید برحان رشید کی تلاوت کے لحاظ سے ان کو پھر تسکین پہنچتی ہے تو یہ نفس قرآت کے لحاظ سے بیان ہے اور اس میں پھر درجنوں احادیث ہیں جو گاہے بگاہے قبور اہلِ قبور کے لیے گھر میں پڑھنا یا وہاں جا کے پڑھنا اس کے لحاظ سے اس کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی ارواح کی خصوصی زیافت ہے اس رات کے اندر کہ فوض شدگان کے لیے احتمام کیا جائے صدقہ و خیرات کا اور ان کی قبور پہ جا کر پڑھا جائے یا ویسے ان کے لیے ختم کا احتمام کیا جائے لیکن اس میں یہ ہے کہ یعنی دنیا میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پچھلوں کے لیے ہی رکھے کہ میں مرو گا تو پچھلے جو ہیں وہ اس رات کو میرے لیے پڑھیں گے جب دنیا کے اندر وہ خود پڑھتا ہوگا تو پھر اس کو پچھلوں کے پڑھنے کبھی زیادہ سواب ملے گا اور اپنا عمل جو ہے اس کا قبول ہوگا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خصوصی دعاوں کے لحاظ سے جو ارشاد فرمایا آپ سارے حضرات میرے ساتھ مل کے وہ دعائیں پڑھیں گے ایک بار سارے حضرات درود و سلام پڑھیں گے لائلہ اللہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ 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 لائلہ اللہ 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 محمد رسول اللہ filworm لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلالہ یا اللہ یا اللہ شف découvrir رسول اللہ شفیفین رسول اللہ شفیفین رسول اللہ شفیفین رسول اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا خالیق یا اللہ یا بارئو یا اللہ یا غفارو یا اللہ یا جبارو یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا وحاب یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا فتہ یا اللہ یا علیم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا باسیتو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا خافیدو یا اللہ یا خافیدو یا اللہ یا رافعو یا اللہ یا معزو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ یا بسیرو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا حکمو یا اللہ یا حرم یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا عزیم یا اللہ یا غفور یا اللہ یا شکور یا اللہ یا علی یا اللہ یا کبیر یا اللہ یا حفیظ یا اللہ یا مقیت یا اللہ یا مقیت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا حسیب یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رقیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا واسع یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں یا لائیو سن رہے ہیں اپنی ساری کی ساری حاجات ذہن میں رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس کے وسیلہ سے اللہ کا یہ ذکر کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ شفیفین رسول اللہ یا ودودو یا اللہ یا مجید یا اللہ یا شہید یا اللہ یا شہید یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا قبیل یا اللہ یا متین یا اللہ یا ولی یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا حمید یا اللہ یا معید یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا واجد یا اللہ یا مجید یا اللہ یا واحد یا اللہ یا سمد یا اللہ یا قادیر یا اللہ شفیفین رسول اللہ شفیفین رسول اللہ یا مقتدر یا اللہ یا مقدم یا اللہ یا مؤخر یا اللہ یا اول یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخیر یا اللہ یا ظاہیر یا اللہ یا باتین یا اللہ یا باتین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تواب یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا منتقم یا اللہ یا منتقم یا اللہ یا عفو یا اللہ یا رعوف یا اللہ یا مقسیتو یا اللہ یا مقسیتو یا اللہ یا جامیعو یا اللہ یا جامیعو یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ شففین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ شففین رسول اللہ یا غنیو یا اللہ یا منعو یا اللہ یا نافعو یا اللہ یا نافعو یا اللہ یا هادیو یا اللہ یا باقیو یا اللہ یا باقیو یا اللہ یا باقیو یا اللہ یا رشید یا اللہ یا رشید یا اللہ یا سبور یا اللہ یا واریس یا اللہ یا واریس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ یا غفور یا اللہ یا باقیو یا اللہ یا سبور یا اللہ یا سبور یا اللہ یا رعوف یا اللہ یا رعوف یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آلہ و آلہ و اصحابہ اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ اجمعین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین سلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین سلاللہ علیہ حساسل حق اللہم رب الناس ازہی بالبعس رب الناس اشف و انتا الشافی شفان لا يغادر سقما ازہی بالبعس رب الناس اشف و انتا الشافی شفان لا يغادر سقما اللہم رب الناس ازہی بالبعس اشف و انتا الشافی شفان لا يغادر سقما اللہم رب الناس ازہی بالبعس اشف و انتا الشافی شفان لا شفاء اللہم رب الناس اشف و انتا الشافی شفان لا يغادر سقما اللہم رب الناس اشف و انتا الشافی شفان لا يغادر سقما یا اللہو يا اللہ شففین رسول اللہ استغفیر 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 اللہ یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی 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 یا صاحب اللطف الخفی 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 بکن استجیر و نکتفی بکن استجیر و نکتفی یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی 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 لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَيْءٍ لَهُ لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِشْبِ مَرْضَانًا يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ اِدْفَاعَ النَّا شَرَّ الظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ اللہم أَسْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّ لِعَافِيَتِكَ وَفُجَاةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَتِكَ اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُقْنَ اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَ اجْتِنَابَهُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي اللَّا خِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَعْمَالِنَا وَآمَالِنَا وَأَرْزَاقِنَا وَأَوْلَادِنَا بِجَهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ وَلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَنْحَجِنَا وَمَرْكَزِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْمُبَلِّغِينَ اللہم بارک لنا فی المجاہدین اللہم بارک لنا فی المدرسین اللہم بارک لنا فی المتعلمین اللہم بارک لنا فی المتعلمین اللہم بارک لنا فی الومور کلیہا یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و طبع کے تفیل اس محفل مقدس میں جو کلماتِ طیبات ذکر اذکار ختم شریف اختلف صورتیں پڑی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اے اللہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پہ عجر و سوا مرتب فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم تیرواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جو کچھ امن پڑھا اس کا ثواب والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آباؤ امہات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب تابعین تب تابعین عیمہ طریقت عیمہ شریعت جمیل مسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت امام عاظم ابو حنیفہ حضرت امام بخاری حضرت غوث عاظم رحمہ اللہ تعالی کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی حضرت خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا گنجے بکشہ جویری رحمت اللہ علیہم کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت مجدد الفیسانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی آل حضرت امام محمد رزا خان فضل بریلوی حضرت امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہم کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جو کچھ ہم نے پڑا اس کا صاحب حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی روح کے لیے تشیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شاہ نیت قادری رحمت اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑا ہے اس کا ثواب حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشوندی قادری قدسہ سر العزیز کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت پیر سید محمد مذر قیون مشدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی رحمت اللہ علیہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت علامہ شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت مولانا محمد نواز قیلانی رحمت اللہ علیہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت میاں جمیل عمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور تاج و شریعہ قدسہ سر العزیز کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت فیض عمد ویسی رحمت اللہ علیہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ کے روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جن جن ذرائع وسائل اور سناد سے ہم تک دین معرفت روحانیت ہونچی یا اللہ ان سب شیوخ کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب مفتی محمد عبد جلالی صاحب کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ حاضرین کے جتنے متعلقین مرد و ذن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما محمد عمران صاحب کے بھائی صاحب کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمارے جتنے فوض اللہ دنیا سے جا چکے ان کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل عاصف علی صاحب کے بھائی جان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل بیماروں کو شفاہ آتا فرما میرے والدے محترم کو شفاہ کاملہ آجلہ آتا فرما حاجی محمد علیہ السشتی صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ آتا فرما محمد افضل بٹی صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ آتا فرما حاضرین میں جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ داروں میں دوستوں میں جو بیمار ہیں یا اللہ تو سب جانتا ہے آج کی رات قصد کا سب کو شفاہ آتا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کی دعا اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ ہم جولیاں پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نسبت کا صدقہ سب کی جولیوں کو معمول فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا یا اللہ محمد عبداللہ سرور جلالی کو بطری کے احسن علوم دینیہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرما محمد قاب کو بطری کے احسن علوم دینیہ کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے اس مرکز کے جتنے بھی معامنین ہیں ہمارے تمام دینی کاموں کے اندر جتنے معامنین ہیں دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہمارے ساتھ جو کھڑے ہونے والے ہیں یا اللہ سب کو خزانہ غیب سے اپنا فضل عطا فرما سب کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب عطا فرما سب کو قیامت کے دن لوا الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما یا الہ العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے جتنے بھی کارکنان ہیں جتنے بھی کارکنان اہل سنت ہیں یا اللہ سب کو فضل عظیم عطا فرما یا اللہ ہمارے مراکز کو مزید ترقی عطا فرما سرات مستقیم یونیورسٹی کو قائم کرنے تعمیر کرنے آباد کرنے کی یا اللہ خزانہ غیب سے توفیق عطا فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل جتنے مدرسین متعلمین منسلکین مریدین مجاہدین یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جہنم سے آزادی کی اس رات میں ہمیں بھی آزادی کی نبید عطا فرما یا اللہ ہمارے کئی سالوں کے مہینوں کے ہفتوں دنوں کے گناہ یا اللہ ان کی سیاہی سے ہمارے نامہ عمال کو ستھرا فرما یا اللہ ہماری سستیوں کو تاہیوں کو معاف فرما یا اللہ آئندہ کے لیے گناہوں کے رستوں کی طرف جانے سے محفوظ فرما یا اللہ سب کو پکی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ دینِ مطین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرما یا اللہ دین کے خلاف جو بھی سازشے ہیں اندرونی بیرونی طور پر اس ملک میں یا انٹرنیشنل ایجنڈے کے تات یا اللہ ان سب سازشوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما یا الہ العالمین دین کو غلبہ عطا فرما یا اللہ ختم نبوت اور ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ پر آخری سانس تک پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما یا لصحت و آفیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عطا فرما اور رمضان المبارک کے اندر یا اللہ ہم سب کو رمضان کے سارے احکام پورے کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین کرونا کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی نہ دور فرما یا الہ العالمین اسلام کے خلاف جہاں جہاں بھی سازشیں ہو رہی ہیں سب سازشوں کو ناکام بنا فلسطینیوں کشمیریوں برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما یا اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا یا اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما یا اللہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نجات عطا فرما یا اللہ جو بھی پاکستان کی برکات کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو نیست و نابود بنا یا الہ العالمین پاکستان کو رزق و رحمت کا گہوارہ بنا یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل یہ سالِ گزشتہ میں جتنے بھی علماء و مشاقہ اہل سنت دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ مفتی محمد عبد جلالی صاحب کو کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرما یا اللہ ان کے صحفزادگان کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے مرکز کو عروج عطا فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ دین مطین کا پرچم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اے اللہ اسے ہمیں مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا مشن بطری کے آسن آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما حضرت مجدد الفیسانی حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر کو مزید اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو منور فرما یا اللہ ہماری باقی زندگی جتنی بھی ہے اس میں برکتیں عطا فرما اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما بار بار حج و عمرہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما قیامت کے دن لواو الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان بہر آئیں پیاس سے صاحب کوسر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب آئے گورے تیرہ کی سخت رات ان کے پیارے موہ کی صبح جام فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دلوں کو مرکز محر و وفا کر حریمِ کبریہ سے آشنا کر جنہیں نانِ جمی بخشا ہے تو نے انہیں بازوِ حیدر بھی عطا کر عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر شریکِ زمرہِ لا یحظنوں کر خرد کی گتیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہیں لِ خَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا الْمُصْطَفَى وَالْفَاطِمَةِ رضی اللہ تعالی عنہ خدایہ بحق بنی فاطمہ برکہ علی ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل چار اپریل کو بکی شریف میں بطری کے احسن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مناقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ سب کے اعلانیاں پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے نعمہ اعمال کو سترا فرمائے یا اللہ ہمیں گناہوں کے رستوں سے معفوظ فرمائے یا الہ العالمین اپنی خوش نودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ شیطان کے حملوں سے بتا یا اللہ شیطان کے حملوں سے بچا یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کو فکرِ آخرت عطا فرمائے پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباع وارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علیلہ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا علیل قوم الكافرین جو کچھ ہم نے مانگا وہ عطا فرمائے اور جو کچھ نہیں مانگ سکے اور ہمارے لئے مفید ہے تیرے علم میں وہ بھی عطا فرمائے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَعَلَكَ نَبِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنْعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَدَكَ مِنُو نَبِيُّ نَبِيُّ نَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مزید استقامت عطا فرمائے آدائے دین کے مقابلے میں قوت عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں ہر قسم کی بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا حَبِيبِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدِ وَعْلِهِ